قاضی فائز عصہ پاکستان کی پچھتر سالہ عدالتی تاریخ کا ایک ایسا سیاہدرین کردار ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی انہوں نے جسٹس منیر کی لیگیسی کو بھی اپنے غیر آئینی فیصلوں سے بہت پیچھے چھوڑ دیا بطور چیف جسٹس ان کے غیر آئینی اقدامات چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پجاب میں وقت مقررہ پر آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے عمر عطا بندیال کے الیکشن کے فیصلے پر کوئی ایکشن تو دور توہین عدالت کا نوٹس لینے کا ارادہ تک نہ ظاہر کیا نگران حکومتیں ایک سال تک غیر آئینی طور پر چلتی رہی اور قاضی چپ رہ کر سہولت کاری کرتا رہا نواز شریف اور جہانگیر ترین جو کہ تاہیات ناہل ہو چکے تھے ان کو سہولت مہنچانے کے لیے اس نے از خود نوٹس لے کر اس پر کیس سنا اور جل دز جل تاہیات ناہلی کو ختم کیا تاکہ یہ دونوں الیکشن لڑ سکے قاضی کا سب سے بہترین فیصلہ تیرہ جنوری کا تھا جس نے قوم کے اسی فیصد لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو الیکشن سے صرف پچیس دن پہلے اس کے انتقابی نشان سے محروم کر کے اس کی بطور پارٹی حیثیت ہی چھنگ لی تیرہ جنوری کے فیصلے نے صرف پی ٹی آئی اور عوام کو ہی مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ ایک ایسے غیر آئینی اور غیر منصفانہ نظام کی بنیاد ڈالی کہ آگے چل کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے آج تک پی ٹی آئی اپنی مقصود نشستوں سے محروم ہے عوام نے گھروں سے نکل کر قاضی کے اس فیصلے کو مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا لیکن پھر رات و رات فارم پینتالیس کے نتائج کو تبدیل کر کے فارم سنتالیس کے ذریعے ہارے ہوئے لوگوں کو کامیات کروا دیا گیا اور قاضی نے الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے پوچھ کچھ کرنے کی ضرورت سمجھی نہ اس حوالے سے درخواستوں پر کوئی فیصلہ کیا اور ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ فراہم کرتا رہا الیکشن کی تاریخ جب فائنلی اناؤنس کی گئی تو آروز کو ہمیشہ کی طرح عدلیہ سے لینے کی بجائے انتظامیہ اور بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ سامنے آیا پی ٹی آئی نے جب اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے چیلنج کیا تو رات و رات الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچا اور اگلے ہی دن قاضی نے عدالت لگا کر بنا پی ٹی آئی کی نمائندگی کے یا نوٹس بھیجے فیصلہ کر دیا کہ آروز بیوروکریسی اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کو الیکشن کروانے کے اختیارات دے دیئے گئے اور پھر اس فیصلے کی وجہ سے کیا کیا تماشے ہوئے انہیں قاضی چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتا رہا کاغذات نامزدکی کے وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آرو کے دفاتر سے اغوا کیا جاتا رہا انہیں یر کمال بنایا گیا ہواتین امیدواروں کے کاغذات چھینے گئے اور پھر انہیں مسترد کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہا باکر نجفی نے لاہور ہائی کورٹ میں آروز ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے لینے کے خلاف حکم امتنائی دیا جسے قاضی نے ایک رات میں اڑا دیا صرف اس کی وجہ سے اس نے باکر نجفی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی بننے نہیں دیا اور جونئر خاتون جج کو چیف بنا دیا جبکہ اس سے پہلے یہ سینئر کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں لکھتا آ رہا تھا اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا تو جب بھی ٹرائبیونل دھاندی یا ریکاؤنٹنگ روکنے کے پیسلے کرنے لگتے یہ اس کو موقع کرنے کی سہولتکاری کر کے کیس کو ڈیلے کرتے رہے اس کے ساتھ چند حلقے جن پر فارم سنتالیس کے مطابق بھی تحریک انصاف کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتا اس کے خلاف نون لیگ کے امیدوار کی درخواست کو منظور کر کے اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کو ڈبل سٹیم کی سہولتکاری دے کر اس کے ووٹ مسترد کر کے اسے ہرا دیا گیا آخری کاری ضرب تریسٹھ اے کا فیصلہ دے کر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہموار کیا گیا اور چھبیسویں ترمیم کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کر دیا گیا اور جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ اغواہ ہوئے کتنے گرفتار اور کتنوں کے گھر بارک تواہ کیے گئے اور جب بھی سکون نہ ملا تو جاتے جاتے بھی عجیب و غریب اقتلافی نوٹ لکھ کر حکومت اور الیکشن کمیشن کو اکسار رہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر فیصلے پر عمل درامت کے پابند نہیں تحریک انصاف انتخابی نشان کے خلاف فیصلے کے ریویو کے لیے بہت مرتبہ استعداء کرتی رہی لیکن وہ کیس التوا کا شکار ہوتا رہا اس کے بعد اپنا ہی بنایا ہوا بینچ توڑ کر خود کی سربراہی میں ایک نیا بینچ بنایا اور اپنے جانے سے ایک ہفتہ پہلے اس کیس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا جس پر پی ٹی آئی کے وقلہ نے ان پر ادم اعتماد کرتے ہوئے لارچر بینچ بنانے کی استعداء کی قاضی نے اس استعداء کو مسترد کر کے درخواستی کارج کر دی ملٹری کورس کے خلاف فیصلے کی نظر شانی اپنی پوری مدت میں لگنے نہیں دی تحریک انصاف کے وقت کر حسان نیازی آج تک ملٹری کسٹڈی میں اسلام آباد کے چھے ججز نے جب خط لکھ کر قاضی کو شکایت کی کہ عمران خان کے کیسز میں ان پر من پسند فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ججز نے جب اپنے اوپر کیے جانے والے غلط سلوک رشتے داروں اور ججز کے اغوا خفیہ کیمرے گھروں میں لگانے اور حراسہ کرنے کی شکایت کی تو قاضی نے اس خط کے حوالے سے ایک بھی کاروائی کی نہ ہی کرنے کا اندیا دیا اور آج تک وہ خط کسی ایکشن کا منتظر ہے آزادی اظہار رائے کا پرشار